اسلام پاکستانی یوت کے حال چلیں کیسے آپ ٹھیک تھا کہ پاکستانی یوت خاص طور پر وہ میرے بھائی فارمرز جو کہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کیونہ میں پریویس بھی میں نے کٹل اور شیٹ پہ کچھ دو ویڈیوز بنا چکا ہوں ان کی میکنگ سے ایلیوینٹ ویڈیوز تھی آج بھی میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ موڈرن یورپین شیٹ کی جو ہے وہ ٹیکنیک سمجھانا چاہ رہا ہوں اور وہ شیٹ آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا ہمارے سوچ اور زین میں اکثر یہ آتا ہے کہ ہر انیمل کے لیے ڈیفرنٹ شیٹ ہے تو یہ بڑی ریسرچ کے بعد میں نے جو ہے فائنڈ کیا کہ ہم ایک ہی شیٹ ڈیزائن کر کے مختلف انیملز کو رکھ سکتے ہیں ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ انیمل جس پہ ہم خرچ کرتے وہ امپورٹنٹ انیمل فریزین یا ایچ ایف یا آپ کی امپورٹنٹ بریڈ ہو سکتی ہے جس سے آپ امپورٹ کرتے ہیں اسے ہم نے اپنے محول کے حساب سے جب اٹاپٹ کرنا ہوتا ہے جب اس کو اپنے محول میں رکھنا ہوتا ہے تو ہمیں بہت سے مشکلات فیز کرنی بڑھتی ہیں ان مشکلات کا حل ہے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ شیٹ کس طریقے سے بنا اور اس سٹیپ بے سٹیپ اس کی ورکنگ کیا تھی اور اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے لوجک کیا ہے جی بیسک سٹرکچر اس کا آپ کے سامنے ہے یہ سٹرکچر جو ہے یہ اس ٹیم تیز بھائے پچاس کا سٹرکچر ہے اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو دو چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ کی جارہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھو کہ فرنٹ کی سائٹ پہ بھی سلیپس لگی ہوئی نیچے بھی اچھا اس میں جو یہ فرنٹ کی سائٹ پہ سلیپس لگی ہوئی ہیں اس کو اگر دیکھیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ایریا وہ ہے کہ جس میں آپ نے جانور کا فیڈ تیار کرنا ہے یعنی کہ ہماری ٹوکا مشین ویرہ وہ ہم نے اس ایریا میں فٹ کرنی ہے تاکہ ہماری فیڈ تیار اور یہی سے ہم جو ہے اپنے کیٹل کو جانور کو فیڈ ڈال سکیں اس میں آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ اس میں ہم نے جو ہے مین ہولز دیئے میں ہیں فرنٹ سائٹ پہ مین ہولز شیڈ کے ایکچولی مشرق مغرب میں ہیں یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ میں ہیں ایسٹ پہ آپ کو جو مین ہول نظر آ رہے ہیں اس کے اندر پانی کے پریشر والز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے نیچے سے ڈرینج گزر رہی ہے پورے شیڈ کی نیچے سے جہاں پہ یہ انیمل کھڑا ہوگا اس کے نیچے سے ڈرین گزر رہی ہے اور آگے جا کے دوبارہ مین ہول دیئے گئے ہیں اب ہوگا کیا کہ یہاں سے اس مین ہول سے پانی کے وال کھولے جائیں گے تو نیچے جتنا بھی ویسٹ نیچے گری ہوگی فضلہ گرا ہوگا انیمل کا ٹھیک ہے ڈنگ گرا گرا ہوگا تو وہ سارا واش آوٹ ہوتا ہوا اگلے ہول تک چلا جائے گا اب اس میں ہم نے ایک جو سائنس لگائی ہے وہ یہ سائنس ہے کہ آپ کو یہ شیڈ میں صفائی کا جو مسئلہ دوسرا آتا ہے کٹل شیڈ میں وہ نہیں آئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سلیبز اب لگ رہی ہیں سینٹر میں وہ سلیبز جو ہیں ان میں جھریان ماری گئی ہیں ایک ایک انچ کا اس میں گیپ ہے سلیبز کے درمیان ٹھیک ہے جی وہ اس لیے ہے کہ اگر اس میں یورین کسی سام فضلہ جانور کرتا ہے تو وہ نیچے چلا جائے گا یعنی کہ نیچے جو ڈرین چل رہی ہے ادھر چلا جائے گا اور جب واش آوٹ کرنا ہے جو آپ کو ہول دکھا رہا ہوں اس کے اندر وال ہیں وہ کھلیں گے تو پریشر کے ساتھ پانی آئے گا اور واش آوٹ کرتا ہوا ہے نیچے سے نالی کو ساف کر جائے گا تو یہ ایکچلی پورے جو اس کا لبے لباب ہے یا پورا سٹرکچر یا پورا ڈیزائن ہے وہ بیس کر رہا ہے کہ اس کی ہاؤس کیپنگ کیسے کی جائے تو بہت اچھا اس کا جو یہ سلوشن نکالا ہے اس میں آپ آپ کے دو تین مسائل حل ہو رہے ہیں سیم سلوشن کے ساتھ آپ چاہیں تو آپ گوٹ کے لیے اس شیڈ کو یوز کر لیں آپ چاہیں تو آپ پیفلو کے لیے اسے یوز کر لیں اور آپ چاہیں تو آپ امپورٹڈ اینیمل جو ہے اپنے جن کو بنکرز ریکوائر ہوتے ہیں آپ ان کے لیے اسے یوز کر لیں ٹھیک ہے جی اب اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پندرہ فیٹ کی سلیپس لگیمی ہیں فرنٹ پہ اور پندرہ فیٹ پیچھے جو ہے وہ کنکریٹ ہوا ہوا ہے اب جو پندرہ فیٹ آگے ہوا ہوا ہے اس میں کیونکہ جھرییاں ہیں یہاں پہ انیمل نے فیڈنگ کرنی ہے کھانا ہے اور یہیں جو ہے نا وہ ویسٹ بہرہ کرنی ہے تو یہ تو ہے گراؤنڈ کا سٹرکچر جو آپ کا بتا دیا ہے اوپر کے سٹرکچر میں آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو لائٹ ویٹ سٹرکچر یہ ہے بہت اور اس کو ڈیزائن کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تھوڑا لو کاؤس میں چیزیں آجیں تو لائٹ ویٹ سٹرکچر کے ساتھ یہ آپ کا شیڈ جو ہے وہ تیار ہوا ہے اس کے آپ گارڈر دیکھ لیں یہ چھے بائے چار کا گارڈر ہے اس سے بھی اگر تھوڑا پتلا کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا چھے بائے چار کے گارڈر کے ساتھ جائیں چھے بائے چار کا گارڈر زیادہ بہتر ہے لانگ لاسٹنگ ہے آپ کو پائے داری اس کی زیادہ ہے کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ کا نکالے گا بنیزبت اگر آپ اس سٹرکچر کو پائپس کے ساتھ کریں گے پائپس میں رسٹنگ وہرہ کا جو ہے وہ سیریس کنسرن سیریس ایشیوز ہیں جبکہ گارڈر ونس ایک دفعہ آپ نے اس کو اگر تو پینٹ کرا لیا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی فکر کرنے کی ٹھیک ہے جی اب اس سٹرکچر میں اگر آپ دیکھیں تو پندرہ پندرہ فیٹ کا گیپ ہے ہمارے پول ٹو پول پندرہ پندرہ فیٹ کے گیپ کے ساتھ یہ پول لگے میں ہیں اور جو بیک سائیڈ ہے سیم اسی طریقے سے ادھر بھی پندرہ پندرہ فیٹ کے ساتھ سے لگے میں ہیں اوپر جو ہے وہ پرلنڈلی بھی ہیں پرلنڈ جو ہے وہ آپ ایک بائی تین کی یوز کر سکتے ہیں یا اس میں دیڑھ بائی دے کی پرلنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن ڈپینڈ کرے گا کہ اس کے اوپر آپ چھت کیسے دے رہے ہیں اگر تو آپ ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کو کنسلٹنسی دیں تو ہمارے پاس لائٹ ویٹ سرکچر لائٹ ویٹ شیٹس اویلیبل ہیں تو ہم اس کے اوپر یوز کرتے ہیں ٹرکش فائبر کو ٹرکش فائبر ایک ہیٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے ہیٹ جو ہے آپ کا آؤٹسائیڈ اگر ٹیمپریچر جو ہے آپ کا تھرٹی فائیب سمتنگ ہے تو آپ کو اس شیٹ کی نیچے آٹھ سے دس ڈگری ٹیمپریچر کم ملے گا یعنی کہ پچھے سے اٹھائیس کے درمیان ٹیمپریچر رہے گا جو کہ آپ کی امپورٹڈ اینیمل کے لیے کافی حد تک فیزیبل ہے اس پہ آپ نے چیزوں کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے اب یہ آپ ایریل ویو دیکھ رہے ہیں تو ایریل ویو میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سٹرکچر کی جگہ ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سائیڈ پہ یہ گلائی سی تیار کی ہے اس گلائی کو تیار کرنے کا بھی مقصد ہے چھوٹی جگہ پر اگر تو آپ سیمپلنگ کرنا چاہ رہے ہو تو یہ شیٹ بہت زبردست ہے آپ کے لیے اگر آپ فارم ہی آپ کا چھوٹا ہے اور آپ کرنا ہی ایک چھوٹے سکیل پہ کام کرنا چاہ رہے ہو then آپ کو یہ فائدہ دے گا یہ ڈیزائن ٹھیک ہے یہ سو ڈیر سو دو سو جانوروں کے لیے نہیں ہے ہاں پندرہ بیس جانوروں تک اگر کوئی ساپ کرنا چاہیں ان کے لیے بہت زبردست و بہت ہی اچھا ڈیزائن ہے اب آجاتے ہیں اس کی چار دیواری پہ اس پہ پانچ پانچ فٹ کی ہائٹ کی چار دیواری بھی بھی ہے اب وہ آپ کہیں گے کہ یہ کیوں کی اس کی دو ریزنز ہیں ایک ریزن آپ کو کیونکہ ہم شیٹ کی ڈریکشن جو نارمل شیٹ کی ڈریکشن ہوتی ہے وہ مشرق مغرب ہوتی ہے اور کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا جو شیٹ بنوانا چاہتے ہیں اور وہ پھر یہ بتاتے ہیں کہ ان کا پلوٹ جو ہے وہ مشرق مغرب کے حساب سے چھوٹا ہے اور شمالا جنوباً بڑا ہے تو پھر وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے کہ جو دوسرا ڈیزائن ہے جو کٹل کے ہم یوز کرتے ہیں بڑے فارمز کے لیے وہ جب آپ بناتے ہو تو پھر آپ کو پرابلم آتی ہے اب وہاں پہ شیٹ کی نیچے دھوپ رہتی ہے یہاں پہ ہم نے کیا کہنا ہے ہم نے یہاں پہ ڈریکشن مشرق مغرب اس کی رکھنی ہے شمالاً جنوباً اس کو اوپن چھوڑنا ہے تو مشرق مغرب کیسے ہوگا اب مشرق مغرب میں کیونکہ دھوپ نے اندر آنا ہوتا ہے پانچ فیٹ اس کی چار دواری چلے گی پورے شیٹ پہ پانچ فیٹ کی چار دواری ہے اب پانچ فیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو شیٹ کو کور کرتے ہیں اپنی شیٹ سے جو ہماری ٹرکیش فائبر ہے ٹھیک ہے جی اس کی چھت اور باقی سائٹز جو ہیں وہ ہم بلوک کر دیں گے اچھے یہ شیٹ زیادہ تر بہت ہی ہائی سٹریم جہاں پہ ٹیمپریچر کافی ہائی جاتے ہیں گرم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور جہاں پہ ٹیمپریچر بہت لو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اکثر لوگ ٹیمپریچر لو والے جو ہیں انہیں پرابلم ہوتی ہے کہ جناب ہم کیا کریں ترپال ڈالیں کیا تو ان کے لیے ترپال ڈالنے کا بھی ضرورت نہیں ہے وہ ایزی لی اس شیٹ میں جو ہے اپنے انیمل کو بہت اچھے تحقیقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں نیچے دیکھیں یہ جو اس پہ نیچے سلاب بچھائی گئی ہیں ان میں گیپ ہے گیپ رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی ریپلیسمنٹ ان کی ریپیرنگ ایزی ہو جائے ٹھیک ہے جی اگر کوئی ڈیمیج ہوتی ہے سلاب تو آپ اس کو ریپلیس کر سکیں نیکسٹ اب اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ ہم نے شیٹ کی جگہ کو پکا کیا ہے نیچے لیکن اس کا فرنٹ ابھی کچھ ہے یہ والا اس فرنٹ کو بھی ہم نے ابھی پکا کرنا ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ چار انچ کی سلاب جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آگے آگے ایریا جو آپ اب دیکھیں گے اس ایریا کو بھی ہم نے پکا کرنا ہے یہ وہ ایریا ہے جو فیڈنگ ایریا ہے انیمل کا یہاں پہ جب انیمل نے کھڑا ہونا ہے تو اس نے موہ باہر نکال کے کھانا ہے تو ہمیں وہ ایریا پکا کرنا ہے اور اس ایریا کو ہم نے پندرہ فیڈ پکا کرنا ہے تاکہ اگر آپ پہ بارش یا کسی قسم ایسا موسم ہے جب بارش پہ رہا ہوتی ہے جگہ جو ہے وہ کچھی ہے تو آپ کا جو ہے فیڈنگ ہے وہ فیڈ ایریا وہ گیلا نہ ہو تو ہمیں یہ جگہ پکی کرنی ہے اور اس کو ہر قسم کے معاملات سے یعنی کہ جو فنگس اور اس طرح کی صفائی غیرہ کا ایشو ہے اس سے بھی ہم جان چھٹا بیٹھیں گے اگر ہماری یہ جگہ پکا ہو جاتا ہے آپ یہ اندر کی سائٹ پہ آتے ہیں تو اندر کی سائٹ پہ یہ ایریا جو ہے سپیشل یہ اگر فریزین آپ رکھتے ہیں یا امپورٹنڈ انیمل رکھ رہے ہیں ان کے لئے بنکرز کے لئے یا اپنے پائپز دیکھیں ان پائپز کے ساتھ بنکرز اٹیچ ہوں گے یعنی کہ اگر یہ میں پندرہ انیملز کا بنا رہا ہوں تو پیچھے پندرہ انیملز کے لئے بنکرز جو ہے نا وہ تیار کیے جائیں گے اب آپ اس کی دیکھ رہے ہیں فینشنگ فارم ٹھیک ہے یہ ہمارا شرٹ جو ہے فینشنگ کنڈیشن میں کیسا نظر آ رہا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ٹرکش فائبر لگ چکی ہے اس کا جو سائٹ گول چکر آپ کو میں نے کہا تھا راؤنڈ ایریا وہ بھی اسی طرح کور ہو گیا وہاں ہم نے جگہ کچھی چھوڑی ہے اگر تو بیفلو کو ہم نے اس میں رکھنا ہے تو پھر وہاں پہ ہم پاؤنڈ بنائیں گے اگر ہم نے گوٹ رکھنی ہے یا ہم نے کاؤ رکھنی ہے تو ہم نے پھر اس کو جو ہے نا وہ ہم نے اینیمل اگر ہمارا فریزین ہے یا لوکل ہے تو ہم نے اس کے لئے جگہ کچھی رکھنی ہے پکرا چھوٹا جانور یا آپ فیٹننگ کا جانور کر رہے ہو یا آپ کا لوکل جانور ہو تو اس کے لئے جگہ آپ نے اس جگہ پہ اس آتے کو کچھ رکھنے ہیں کیونکہ یہ شیڈ کا حصہ ہے اس کی فینسنگ آگے جا کے لگ جائے گی شیڈ کے ساتھ ہی بالکل تو اینیمل اندر سے فری ہے کہ وہ اندر موف کر سکے تو یہ وہ آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کی ہے جو کہ پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں کیا اور یہ ٹیکنیکل چیزوں کو تمام چیزوں کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں لوگوں ساتھ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپریشیئٹ کرنے کے لئے کومنٹ باک میں ضرور اس کے مطالق مجھے پتائیے گا کہ آپ کی پیٹیو کیسے لگی ہے اللہ حافظ